اسلام علیکم ناظرین احتماط خبرنامے میں آپ سبھی کا استقبال ہیں آئیے خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آیت مبارکہ کے ساتھ آیت شریف اور وہ وقت بھی یاد کرو جبکہ ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا تھا سور بقرہ آیت نمبر اکیابن حدیث شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص پابند سے استقفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دعود شریف عمران خان فائرنگ میں زخمی اب خطرے سے باہر عمران خان کے پیر پر اس وقت بندوخ کی گولی لگی جب ان کے احتجاج مارچ کے دوران ایک بندوخ بردار نے ان کے کنٹینر پر حملہ کر دیا جس سے ایک شخص ہلاک ہوا لیکن صابق وزیر اعظم خطرے سے باہر ہیں ان کی پارٹی نے اداعا کیا کہ یہ انہیں ہلاک کرنے کی کوشش ہے اسرائیلی کاروائیوں میں چار فلسطینی جانبہخ اسرائیلی افواج نے جمعیرات کو الہدہ واقعات میں کم از کم چار فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا ان میں وہ فلسطینی بھی شامل ہے جنہوں نے القدس میں ایک پولیس آفیسر پر چاکو سے حملہ کیا تھا گجرات کے عوام کا دل جیتیں گے بیرسٹر اوویسی ریاستی صدر کے ساتھ مشاویرت کے بعد نشستوں کی تعداد کا اعلان داروس سلام میں پریس کانفرنس بیرسٹر اسد الدین اوویسی صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین اور اکنے پارلیمنٹ ہیدر آباد نے کہا کہ مجلس کو کسی پارٹی کے سرٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنی پارٹی اور اپنے امیدوار کی کامیابی کے لیے کام کرتے رہیں گے جو لوگ مجلس کے خلاف بکواس کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم اپنے کام کو جاری رکھیں گے گجرات کی عوام کا دل جیتیں گے بھارت جوڑو یاترہ سنگھا ریڈی میں داخل کانگریس خائد کی جھلک دیکھنے عوام کی بڑی تعداد امارتوں کی چھتوں پر چڑ گئی کانگریس کے سابق صدر راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ سنگھا ریڈی میں داخل ہو گئی انہوں نے گنیش گھر سے اس یاترہ کا آج صبح چھے بجے آغاز کیا اور سنگھا ریڈی ٹاؤن کا آہاتہ کرتے ہوئے شام میں موضوع سلطانپور پہنچ گئے جگہ ریڈی رکنے اسمبلی سنگھا ریڈی کی خیادت انداز میں راہل گاندی کا استخبال کیا ملون راجہ سنگھ کے کیس پر ہائی کورٹ میں سماعت آٹھ نمبر تک ملتوی بی جے پی کے موضوع رکنے اسمبلی ملون راجہ سنگھ پر آئیت پی ڈی ایکٹ کے کیس کی سماعت کے دوران آج ایڈوکیٹ جنرل بی ایس پرساد نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ گوشہ محل کے رکنے اسمبلی راجہ سنگھ نے فرقہ وارانہ تشدد برپا کرنے والی اشتیال انگیز تقاریر کی تھی گاڑی روکنے کے لیے ہاتھ پکڑا گیا برخا پوش خاتون کا الزام ایک برخا پوش خاتون نے ٹرافک پولیس پر مبینہ طور پر چالان کے لیے روکتے ہوئے ہاتھ پکڑنے کا الزام آئیت کیا سوشل میڈیا پر خاتون نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ آج بندلہ گڑا سے اسکوٹی پر شیوراں پلی کی سمت جا رہی تھی کہ آرام گھر چوراہے کے پاس ایک شخص بغیر یونی فارم میں ان کے پاس پہنچا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی روک دی محبوب نگر زلے میں سڑک حادثہ دس افراد زخمی زلے محبوب نگر میں پیش آئے سڑک حادثے میں دس افراد زخمی ہو گئے یہ حادثہ زلے کے دیوٹی پلی کے حدود کی خومی شہرہ پر آج صبح کے اولین ساتھوں میں اس وقت پیش آیا جب خانگی ٹرائیویلز کی بس کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ بس الٹ گئی اس حادثے میں بس میں سوار دس مسافرین زخمی ہو گئے ویخار آباد میں لاری اور آٹو میں تصادم چار مزدور حلاق زلے ویخار آباد میں پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں چار مزدور حلاق ہوئے جبکہ زخمیوں میں چھے کی حالت تصویشناک بتائی جاتی ہے تفصیلات کے مطابق زلے کے دھارور مندل کے باجارم گیٹ کے خریب آج صبح تیز رفتار لاری نے آٹو کو ٹکر دے دی جس کے نتیجے میں آٹو میں سوار تین افراد برسارے موقع پر حلاق ہو گئے جبکہ ایک اور زخمی ویخار آباد سرکاری دواق خانہ منتقل کرنے کے بعد فوت ہو گیا دہلی میں یوت کانگریز کا عام آدمی پارٹی کے خلاف احتجاج سکیش چندر شیکر کی جانب سے عام آدمی پارٹی لیڈر ستیندر جین پر لگائے گئے الزامات کے حوالے سے عام آدمی پارٹی کے دفتر کے باہر احتجاج کیا گیا اس دوران یوت کانگریز کے کارکنان ہاتھوں میں تختیاں اور بینر تھامے ہوئے تھے پاکستان نے جنوبی آفریقہ کو ہرا دیا سیمی فائنل کی امید برخرار مین آف دی میچ شاداب خان کا آل راؤن مظاہرہ شاہین آفریدی کو تین ویکٹ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ویب سائٹ www.atmdaily.com پر جائیں پلے سٹور سے آپ ہمارا ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں عبدالعطیخ اجازت لیتا ہوں اللہ حافظ